دیکھو پورا پورے کا پورا عالم اسلام اگر اس خاری سے اس قسم پرسی سے اس پسماندگی سے اس شکستگی سے گزر رہا ہے مغرب کے اندر بے حصی ہے اور انتہا کی بے حصی ہے ننکانا صاحب میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ واقعہ انتہائی افسوس تھا بہت ہی زیادہ اس کو کنڈیم کیا جائے تو کم ہے اور اس میں ہوا یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا الزام لگایا گیا صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ترکی اور شام کے مسلمانوں کے لیے مدد بھیجوائیں الزام لگانے کے بعد ایک حجوب نے موب نے وہاں پر ایک آدمی کو ایک شہری کو حلاق کر دیا مار دیا مار مار کے مار دیا اس کی ایک وجہ ہے ساری تعلیمات افاقی ہیں مسلمانوں کا ٹھیکہ نہیں ہے نمسکر دوست جہن دوستو پاکستانیوں کا آروپے کی بیشٹن میڈیا نے ترکی میں بھوکمپ سے مارے جا رہے مسلمانوں کا میاں کوڑایا ہے پاکستانی ہر ایک جگہ مجھب کو لاتے ہیں اور مجھب کے نام پر کس طرح سے لوگوں کو جندہ مار دیا جاتا ہے یہ صرف اسلام میں ہوتا ہے بھارت نے انسانیت دکھاتے ہوئے ٹرکی میں آئے بھوکمپوار جم کر کے مدد کی ہے جس طرح سے بھارت نے ترکی کی سب سے زیادہ مدد کی ہے پاکستان ترکی کی ابھی تک اتنی مدد نہیں کر پا جائے لیکن بھارت نے سب سے پہلے انسانیت کو آگے رکھتے ہوئے کسی مجھب سے دوری بناتے ہوئے ترکی کی سب سے زیادہ مدد کی ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں ہم اس پہ جال سازی کر رہے ہیں بات سنو مجھے ایک بات بتاؤ جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے کسی ملک میں ہوتی ہے میں سعودی عربیہ میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں نہیں ہوتا اس طرح کا کہاں یہاں جمعہ کا جمعہ اپنی جگہ باقی تبلیغی اتنے تبلیغی ہیں اتنی اچھا وہ بچارے سر پیٹ پیٹ کے مر گئے ہیں سر پیری کوئی نہیں ہے کوئی اثر ہے اس ملک میں اخلاقیات کا گراف آپ کا زمین پہ نہیں زیر زمین خوز گیا ہے یہی وجہ ہے ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہیں جو اصلی باتیں ہیں وہ ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہیں انہیں تو فخر کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ویسے کوئی اپنا آپ نے سیاسی سی کرنا ہے تو وہ اپنے جی طور پر بیٹھ کے کریں کہ ہم سب آپ کو آپ کی اپنی پارٹی ہے اور اس میں اگر یہ بات کھل کے نہیں آپ اس میں کرنی چاہیے تھی آپ کو آپ کی ڈیفرنٹ پوزیشن ہے یہ وہ وہ ٹیوری میں کوئی پیچ اپ کرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے لیکن یہ نہیں سرزنش کیا سرزنش بھائی کونسی ایسی بات ہے جو غلط ہے اچھا غلط بھی ہے تو میں نے کہا نا کہ فریڈم تو اپنے بچوں کو ہونی چاہیے انہیں روبوٹس مت بناو انہیں جانور مت بناو جیسے ٹرینڈ اللہ معاف کرے کتہ نہیں ہوتا یہ بال پھینکا ہے وہ گئے اور جا کے لے ہے یہ بھی عذاب ہے اس ملک کا انہوں نے دماغ کی بند کر دی ہیں مجھے کوئی کہتا ہے نہیں کوئی دانشورت میں نے میں کہتا ہے بھائی کوش کر اس ملک میں دانشور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں تو اتنے ٹیبوز اتنی پابندیاں اتنے خوف اتنا سیم اتنا حراس ہیں یہاں تو سوال کرنا جرم ہے سوال کرنا سولی چڑنا ہے اس ملک میں اس کی قیمت دے رہا ہے یہ ملک نہیں پورا عالم اسلام میں سمجھ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ایک محذب معاشرہ ہے لیکن ان کا جب محذب پن ہے ناظرین وہ ان کی اپنی حد تک ہے اب آج جب کسی اور کی ہوتی ہے خاص طور پر مسلمانوں کی ہوتی ہے تو ان کے اندر کا جو گند ہے ان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ امڑ امڑ کر باہر آتا ہے تئیس ہزار سے زائد لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں اس وقت اور اکثریت جو ہے وہ ترکیوں کی ہے شام کے بھی لوگ ہیں تئیس ہزار لوگوں کا چلے جانا ایک دو دنوں کے اندر یہ کوئی چھوٹی بات ہے اور مغرب میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اقوام متحدہ نے جو شام میں ٹرکس بھیجے ہیں یہ خبر یہ نہیں ہے خبر ایک اور ہے جو ٹرکس بھیجے ہیں امداد کے لیے اتنے ہزار لوگ ابھی جا بھک ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار زخمی ہیں چھے ٹرک اور واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سامان اتنا تھا کہ وہ چھے سے نکال کے اگر ایک ٹرک میں ڈال دیا جاتا تو کافی تھا ایک ٹرک یہ موقعی ہے مزاق ہے ہماری مظلومیت اب ایک اخبار ہے شارلی حبڈو آپ کو یاد ہوگا دوہ دار پندرہ میں اس کا بڑا چرچہ ہوا تھا جب اس نے گستا خانہ کارٹون بنائے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خی کی تھی اور اس کے بعد پر اس پہ حملہ ہوا تھا ایک تنظیم کے جانب سے اور اس حملے کو بعض لوگوں نے سپورٹ کیا تھا بعض لوگوں نے اس پہ کنڈیم کیا تھا جان لے وہ حملہ ہوا تھا بہت بڑا حملہ ہوا تھا اسی وجہ سے کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے آقا کی گستاخی کا خیر میں اس حملے کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس قدر گھٹیا لوگ ہیں اسی گندے اخبار نے اسی بیغیرت اخبار نے اسی اخبار کے لوگوں نے اور اسی فرانس نے کہ جو ایسی ہر چیز کی حمایت کرتا ہے جو اسلام پر خلاف ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہر چیز کی حمایت کرتا ہے اسی اخبار نے ترکی میں ہونے والی ہزاروں حلاقتوں کا مزاک اڑایا ہے ایک کارٹن منانا اس کا کام ہے اس اخبار کی روزی روٹی اسی چیز پر ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کریں مسلمانوں کے خلاف بات کریں دل دکھتا ہے یقین کیجئے سوشل میڈیا بھر گیا سوشل میڈیا پر تو ایک توفان بپا ہو گیا اب مجھے افسوس اس بات کہا ہے کہ وہ توفان صلی اللہ مسلمانوں نے بپا کیا مغرب نے کسی شخص ان کے لیے تو یہ آزادی اظہار رائے ہیں ان بے شرموں کے لیے یہ تو آزادی اظہار رائے ہیں ناظرین یہی کچھ انہوں نے کیا اب وہ کہتے ہیں ایک خاتون سارا عاصف وہ لکھتی ہیں کہ ایم نو لوگر چارلی حبدو آپ کو یاد ہے دوہزار پندرہ میں جب چارلی حبدو پر حملہ ہوا تھا تو ہر کسی نے لکھنا شروع کرتی تھا کہ میں بھی چارلی حبدو مجھے بھی مارو کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں لکھا جائے گا کہ پاکستان کے مسلمانوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کو تکلیف کے وقت تنہا نہیں چھوڑا یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں اپنے صرف عجر کے لیے نہیں امت کے استحکام اور یکجہتی اور محبت اور تعلقات کے لیے یہ باتیں اہم ہوتی ہیں کہ جب وہ مشکل میں ہو تو دوسرے مسلمان ان کی مدد کریں سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو باقی جسم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے آج اگر ترکی میں پاکستانیوں کی عزت ہے آپ جاتے ہیں وہ سر پہ بٹھاتے ہیں آپ کو اور احسان مانتے ہیں آپ کا تو اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے آج سے سو سال پہلے جب خلافت عثمانیہ تکلیف میں تھی تو انہوں نے اپنے زیور سونا بھیجوائے تھا اور پیسے بھیجوائے تھے ترک مسلمانوں کی مدد کے لیے آج تک ترکی کے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کی عزت کرنا کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کی مدد کی تھی غیر اتمند قومیں ایسی ہوتی ہیں قائد عاظم نے انڈونیشیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پانچ سو سپاہی بھیجوائے تھے جو جنگ آزادی میں شریک ہوئے ان کے ساتھ آج تک آپ اگر انڈونیشیا کے امبیسی کا آج پاکستان میں پیچ کھلیں تو سامنے لکھا ہوتا ہے دبریو فائیو ہنڈرڈ کی کہانی وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پاکستان نے الجیریا کی مدد کی ازادی حاصل کرنے میں اس کو پاکستانی پاسپورٹ دے کر یونٹیڈ نیشنز میں اپنی جگہ بولنے کا موقع دیا اس سے الجیریا کی ازادی ہوئی آج تک پورا الجیریا یاد کرتا ہے کہ پاکستان نے ہماری مدد کی تھی یہ غیرتمند قومیں یاد رکھتی ہیں اور ایک مسلمان جو غیرت والا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا بھائی تکلیف میں ہو ملبت علیہ دباوہ ہو اور وہ کہے کہ جی پہلے اپنا گھر دیکھیں دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں یہ غیرتمند مسلمان کا جواب ہوئی نہیں سکتا جو ایسا جواب دیتا ہے پھر اس کے اوپر بھی وہی عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بھوک کا تہت کا خوف کا فقیری کا مسکینی کا ایسا نہ کریں مہنے کے مسلمانوں کو انداد کم پہنچ رہی ہے ترکی کو زیادہ پہنچ رہی ہے مگر پاکستان سے دونوں جانے پہ انداد جا رہی ہے ہم نے کوئی دس بارہ جہاز اب تک بھر کے سامان کے ترکی بھیجوائے تین جہاز سیریہ جا چکے ہیں اور اب لیکن یہ ریہیبلیٹیشن ایک لمبا پروسس ہے ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کو گھروں کو آباد کرنا ہے ان کو وسائل دینے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ان کے انداد کرنی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے کچھ بھی ہو چاہے اونٹ کے موہ میں زیرہ کیوں نہ ہو آپ اگر صرف سو روپے دے سکتے ہوں مگر ایسا نہ ہو کہ آپ اس نیکی میں شرکت کرنے سے رہ جائیں اس چڑیا کی طرح بنے جب اتنی بڑی نمرود کی آگ جل رہی تھی تو وہ چڑیا اٹھی اور ایک چونچ میں پانی کا خطرہ اٹھایا اور بھاگی اس آگ کو بھجانے جب اس سے کہا کہ اس آگ سے کیا ہوگا کہنے لگی اس آگ سے مجھے پتا ہے کہ میری چونچ کے پانی سے وہ آگ نہیں بھجے گی لیکن کم از کرو یہ لکھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے میں نے کچھ اپنی محنت کی میں نے ایک قطرہ ڈالا صرف اس لیے کہ ان کو یہ شک تھا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کیے کچھ ایسا کیا ہے یا کچھ ایسا کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری کتاب کی اور ہمارے جو قرآن ہے اس کی بڑی بہرمتی اس نے کی ہوگی ان کو کسی نے بتایا ہوگا انہوں نے سنا ہوگا کہیں سے یہ خبر پہنچی ہوگی تو یہ واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر اس وقت ٹوٹر پہ جو ہے ایک شور مچاوا ہے ایک ہنگامہ تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے بیسٹر میڈیا نے مدد کی وجہ مسلمانوں کا مجھا کڑایا ہے لیکن بھارت نے ترکی کی سب سے زیادہ مدد کی ہے بھارت نے انسانیت دکھاتے ہوئے ترکی کی پاکستان سے زیادہ مدد کی ہے لیکن پاکستانی کس طرح سے سب سے پہلے مجھب کو لے آتے ہیں اس سے دنیا اچھی طریقہ سے جانتی ہے کس طرح سے آلیہ ساہ نے بتایا کہ مجھب کے نام پر انسان کو جندہ ہی مار دیا گیا یہ اکثر پاکستان میں ہوتا رہتا ہے آئے دن پاکستان میں یہ خبر آتی رہتی ہے کہ کسی بھی بیقتی کو جندہ مار دیا جاتا ہے کبھی پتھروں سے پیٹ پیٹ کر تو کبھی ڈنڈوں سے یہ پاکستان میں عام بات ہے آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ میں جرور شیئر کریں یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جائے ہند وندے ماترم